اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ناظر سامائین کہ آپ سب کھیلیت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے نئے خاص وظیفہ لے کے آئیں ہوں ہفتے کی دن کا ہفتے کی دن کا یہ خاص وظیفہ بہت مجرب وظیفہ ہے جو آپ کے روزگار میں اضافہ کرے گا آپ کی پریشانیاں دور کرے گا روزمرہ کے وظائف میں سے یہ خاص وظیفہ ہفتے کا وظیفہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی غیب سے مدد کرے گا اور غیبی خزانے سے آپ کو نوازے گا یہ روزگار کا بہت خاص اور مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ جب بھی کریں تو آپ دل سے کریں اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنی پریشانی کی نیت ضرور کر لی جائیں گا آپ جب بھی یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی گھر کی تمام پریشانیاں جو روزگار کو لے کے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں جو بھی تندستی ہے اسی بھی وجہ سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ اللہ پر کامل یقین کر کے یہ وظیفہ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا وظیفہ کرنے سے پہلے نماز کی خاص پابندی کیجئے گا چاہے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں یا کوئی اور بتاتا ہے لیکن آپ کو نماز کی ضرور پابندی کرنی ہے خاص اور تلفظ اور مخارج کا خاص خیال رکھیں گا یہ عمل کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا میں آپ کو وظیفہ پورا ترتیب سے بتاؤں گی جس ترتیب سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں آپ اسی تعداد میں اور اسی ترتیب سے وظیفہ پڑھیں گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے ناموں سے قرآنی آیتوں سے آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی وظیفہ آپ فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے ہفتے کے دن کر سکتے ہیں وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اگر آپ کو نماز کے بعد فورا ٹائم نہیں ملتا تو آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں سیوائے زوال کا وقت چھوڑ کر پورے ہفتے کے دن میں وظیفہ آپ جب بھی کریں تو توجہ کے ساتھ کیجئے گا اور بالکل یقین کے ساتھ کیجئے گا ساری توجہ آپ کی وظیفے پہ ہونا چاہیے یقین سے دیکھیں بہت کچھ ہو جاتا ہے اللہ پر یقین کر کر آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی پورے دن کی جو ہفتے کی پریشانی ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو چلیں وظیفہ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی درود پاک ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو وہی سیم درود آپ یاد رکھیں گا جو درود آپ شروع میں پڑھیں گے وہی آپ آخر میں پڑھیں گے ایک بار چاہے وہ درود ابراہیم ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم ہو آپ کو ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اول اور آخر اس کے بعد آپ کو تعوض اور تصمیع پڑھ لینا ہے عوض باللہ حیمان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی تعوض اور تصمیع ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کو پہلا وزیفہ جو اس عمل کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو یا گنیو کا یہ خاص وزیفہ آپ کو اس عمل کے اندر گیارہ مرتبہ شامل کر لینا ہے ہفتے کے دن کا یہ خاص وزیفہ ہے گیارہ مرتبہ یا گنیو آپ پہلے نمبر پر وزیفہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تصمیع ایک بار پڑھ لینی ہے اب ہم دوسرا وزیفہ پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا وزیفہ یہ خاص وزیفہ ہے سبحان اللہ کا اس عمل میں دوسرا وزیفہ جو آپ پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تلفز اور مخارش کا خاص کیال رکھتے ہوئے سبحان اللہ کا دوسرا وزیفہ اس عمل میں آپ کو گیارہ مرتبہ ہی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم آپ کو سبحان اللہ کا وزیفہ پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی سبحان اللہ کا وزیفہ گیارہ مرتبہ اس عمل میں پڑھ لیں گے تو آپ کو پھر سے تصمیع پڑھ لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی آپ پڑھ لیں تو اس عمل کے اندر آپ کو تیسرا وزیفہ چامل کرنا ہے تیسرا وزیفہ ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا یہ خاص اور مجرب وزیفہ اس عمل کے اندر آپ کو اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم شامل کر لینا ہے اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم آپ کو یا لطیفو کا وزیفہ پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی یا لطیفو کا وزیفہ ٹوئنٹی ون ٹائم اکیس مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھ لینے ہیں آپ جیسے ہی تسمیہ ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل کا آخری وظیفہ اور چوتہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت خاص وظیفہ ہے وظیفہ تو چاروں اس کے اندر خاص ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے آپ ان کو اللہ پر یقین کر کر اللہ کو ان ناموں سے پکاریں اللہ تعالیٰ آپ کے روزگار میں اضافہ کرے گا اور آپ کی پریشانیاں دور کرے گا آپ کے دولت میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ آپ چاہیں کسی بھی قسم کی نیت کر سکتے ہیں اپنی پریشانیوں سے متعلق پھر اس کے بعد آپ یہ وظیفہ اللہ پر یقین کر کر کیجئے گا اس عمل کا چوتہ وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو کا وظیفہ اس عمل کے اندر آپ کو چوتی مرتبہ چوتے نمبر پر آپ کو شامل کر لینا ہے آپ جیسے ہی چوتے نمبر پر یا ستارو کا وظیفہ اکیس مرتبہ پڑھ لیں گے اکیس مرتبہ آپ کو ٹوئنٹی ون ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا ہے خاص اکیس مرتبہ یا ستارو یا ستارو یا ستارو کا وظیفہ آپ پڑھ لیں گے تو جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کو وہی سیم درود پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھاتا ایک بار ایک بار آپ کو سیم درود پڑھنا ہے چاہے تو آپ یہ درود شریف ایک بار پڑھ لیں یا تین بار یا سات بار یا اکیس بار یہ آپ کے اوپر صرف اور صرف دس سے پندرہ منٹ کا یہ وظیفہ ہے دن میں آپ چاہے تو ایک بار پڑھ لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اللہ کے نام پڑھیں یا اللہ کا کلام پڑھیں بے شک آپ اس عمل کو تین سے چار مرتبہ یا ہر نماز میں کر سکتے ہیں اس سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کے حصے میں نیکیاں لکھی جائیں گے یہ وضیفہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے حکوم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہیلتا آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی روزگار کو لے کر کسی بھی قسم کی جو پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں آگے ویڈیو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر کمیٹس میں اللہ یا محمد ضرور لکھیں کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے وضیفے کے ساتھ حذر ہوں گی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت